اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیاحت رحم والا ہے اسلام علیکم آج کی جو میں ریسپی لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے وہ ہے قیمہ میتھی کی میں نے اس کو چکن کے قیمے میں بنایا ہے آپ چاہیں تو مٹن اور بیف میں بھی بنا سکتے ہیں یہ بنانے میں بہت ایزی ہے اور کھانے میں تو بہت ہی مزہ دار ہوتی ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو کس طریقے پر بنایا ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چکن کا قیمہ میں نے لیا ہے یہاں پر ون کیجی پیاز یہاں پر میں نے لیا ہے چار سے پانچ عدد میتھی تقریباً میں نے یہاں پر لیا ہے تین سے چار گڑی چماتر میں نے یہاں پانچ عدد لیا ہے زیرہ لیا ہے میں نے یہاں پر کٹاوہ اور بھنا دھنیا پاورڈر لیا ہے نمک لال مرچے پیسیوی دیکھ چی میں میں نے یہاں پر تقریباً ایک کپ کے براور آئل لیا ہے اور اس میں جو میری پیاس کا ٹی وی تھی وہ میں ڈال کے اس میں فرائی کروں گی جب میری پیاس ہلکی گلابی ہو جائے گی تو پھر میں اس میں اپنا چکن کا قیمہ ڈال دوں گی دھنیا پاورڈر کے میں نے یہاں پر دو چمچے ڈالے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پر نمک ڈالا ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنا کم یا زیادہ آپ لیتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر لال مرچے پیسیوی دو چمچے ڈالے ہیں زیرہ جو لیا تھا میں نے وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے بھناوہ اور کٹاوہ اب میں اس کو اچھا سے بنائی کروں گی اور ایک چمچہ میں نے یہاں پر ہلدی بھی ڈال دی ہے اور اس کے بعد میں اس کو اچھا سے بنائی کروں گی تاکہ میرے قیمہ کا جو کچھا پن ہے اور اس کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے یہاں تک کہ قیمہ کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد میں نے ٹیمارٹر جو کٹ کے رکھے تھے وہ اس میں ڈال دی ہے اور اس کے بعد میں اچھے سے اس کی بنائی کروں گی تاکہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ میرے قیمے میں اچھے سے مکس ہو جائیں ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد میں اس کی اچھے سے بنائی کر لوں گی تاکہ میرا تیل جو ہے قیمے کا وہ تھوڑا سا اوپر آجائے اور قیمہ میرا بھن جائے جب ٹیمارٹر قیمے میں گل جائیں گے تو اس کے بعد میں یہاں پہ میتھی ڈال دوں گی میں نے یہاں پہ بڑی والی میتھی لیے لیکن اگر آپ لوگ چھوٹی میتھی لیں تو وہ اور مزیدار ہوتی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ اپنے قیمے کی اچھے سے بنائی کروں گی تاکہ میرا قیمہ جو ہے وہ تیل چھوڑ دے اور میتھی کی خوشبو آنے لگے تقریباً قیمہ بن کر تیار ہی ہو چکا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ہری مرچو ڈال دوں گی تین سے چار عدد تاکہ اس کی خوشبو اور مزید اچھی ہو جائے اور ہری مرچو کا اپنے ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو تقریباً میرا قیمہ بن کے تیار ہو چکا ہے قیمہ میں تھی یہ بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنتا ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور کیا کہتے ہیں اگر آپ نمک مرچے کم کھاتے ہیں یا زیادہ کھاتے ہیں تو اپنے حساب سے اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ پر ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرا قیمہ میتھی بن کے بلکل تیار ہے جو کہ میں نے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھایا ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گھر میں اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آتی ہے تو آپ مجھے کومنٹ لکس میں ضرور بتائیے اور کیا کہتے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اسی طریقے پہ تمام ریسی پی سکھاؤں جو آپ آرام سے اپنے گھر میں بنا سکیں تو ملتی ہوں جلدی کسی اچھی نئی ایزی ریسی پی کے ساتھ جب تک لئے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ